ماحول ایسا ہے کہ ان کا view اس میں بہت valuable ہے ہمارے viewers کے لیے اروند سینگر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اروند good morning یہاں بھارت سے thank you very much short notice میں ہم سے بات کرنے کے لیے یہ بتائیں کہ آپ کے backyard میں یہ کیا اُتھل پُتھل چل رہی ہے یہ پورے دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا ہے کیسے analyze کر رہے ہیں آپ اپنے portfolio کیسے manage کر رہے ہیں تو یہ آپ سوچئے کہ 33 سال تک جب بھی یہ ایک کہلاتا تھا fed put 87k crash سے اور ابھی 35 سال تک جب بھی market گرا ہے تو fed نے immediately help کرنے کے لیے ہمیشہ rates cut کی ہے یہ پہلی بار ہے کہ fed الٹا کام کر رہا ہے 35 سال میں کہ اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا market کتنا گرے اس کو صرف inflation پر focus ہے بلکہ یہ چاہتا ہے fed کے market بھی گرے اور اور چیزیں بھی تھوڑی دھیمی ہو economy دھیمی ہو جس سے کی inflation پہ پورا پڑے تو اس لیے اس time جب تک کی inflation کابو میں نہیں آتا markets کا بھڑنا بہت مشکل ہے اور باقی currencies کا جو pressure رہا ہے وہ تھوڑا سا ابھی زیادہ extreme پہ آ گیا ہے لیکن انڈین روپی پہ ابھی ہو سکتا ہے کہ اور risk کا آئی depend کرتا ہے انڈیا کا inflation کیا کرے گا کیونکہ اگر روپی بھی کن ہوا تو انڈیا کا inflation بھڑ سکتا ہے تو یہ سب risks دیکھ رہا ہوں میں جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں in fact کل کی جو commentary آئی ہے لونیٹا ماسٹر سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مندی آئے تو بھی ہم rate نہیں cut کریں گے بڑھاتے رہیں گے اس سے بزار کو بہت ڈر لگیا ہے میں آپ سے اسی باتیں بات کرتا ہوں October 13th جب latest US کا CPI data آئے گا in fact آج inflation کا core data بھی آئے گا آپ کو کیا chances نظر آ رہے ہیں جس سے آپ سے energy prices turn ہو گئے ہیں rents جو shelter ہیں وہ بھی turn ہو رہا ہے fines دکھ رہے ہیں کیا آپ کو ایک دو reading میں آگے نظر آتا ہے کہ inflation گھوما ہے US کا یا ابھی کہہ نہیں سکتے certainty کے ساتھ کیونکہ سارے بزار کا direction وہی سے نکلے گا inflation نیچے تو آئے گا لیکن کتنی تیزی سے نیچے آئے گا یہ سوال ہے تو inflation اگر بہت کم نیچے آیا تو پھر Fed کو یہ لگے گا کہ ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے اس لئے یہ تھوڑا سا یہ tricky ہو گیا کہ inflation نیچے آئے گا تو market میں immediately یہ آ جائے گا کہ بس اب سب سب problems سب solve ہو گئیں سب تکلیفیں ہٹ گئیں لیکن اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جب تک employment strong رہے گا unemployment نہیں بڑھے گا تب تک inflation اس قارن کام آئے کہ کیونکہ کچھ commodity prices نیچے آگئیں اتنا enough نہیں رہے گا میرے خیال سے Fed کو ایک سے جیادہ چاہیے جس سے کیونے لگے کہ inflation پوری طرح سے کابو میں آگیا ہے کیونکہ ان کا goal ہے 2% اب وہ 2% ڈھائی بھی لے لیں پونے تین بھی مان لیں لیکن ابھی کے level سے ڈھائی پونے تین میں بہت فرق ہے تو اس میں کتنا تیزی سے نیچے آتا ہے یہ بھی depend کرے گا میرے خیال سے تو next meeting میں 50 or 75 basis points تو more or less assured ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ next data point سے وہ 50 چلا جائے 75 کی طرح ابھی time لگے گا اس بیچ میں markets تو میرے خیال سے اوپر نیچے ہی range bound رہیں گے جس کو کہتے ہیں کیونکہ جیزا بھرنا ابھی اس time میرے خیال سے جب تک کی inflation کا clear picture نہیں آرہ بہت مشکل ہے all right ٹھیک ہے بہت ساری factors ہیں جنہیں study کرنا ہوگا before we make any concrete decision بلکل بہت بہت شکریہ آپ Mr. Sengar Raj سمیں دینے کے لئے اور یہ insights نیو یورک سے سیدھا ہمارسط بڑھنے ہوئے اپنے views ہمارسط شہر کرنے کے لئے in fact good night to you آپ کے باہت اب لیٹ ایڈنگ گو گی چلی بڑھتے آنگے بہت خاص contributor رہے ہمیشہ سے تو ہمیشہ short notice سے بھی سمیں نکال لیتے ہیں we appreciate that بالکل چلی اب